بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب اور میں بھی ٹھیک ہوں تو بھی سبھا مرنگ گاہ ٹائم میں اور سبھا جاری سے صبح کے اچھے تو یہاں پر بھی جمعہ کا کلپ پر ہمیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو میں نے جو تھا دو دن سے تبھی سیٹ وان کر رہا نہیں تھی تو اس ویتے میں جو اپنا کوئی بھی ویڈیو تو خیر میں نے شوٹ کر لیتی لیکن مطلب میں اتنا اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی تو بھی بھی طبیعت کے بھی مسکا ہو جاتا ہے یوٹیوب پہ بھی ڈالنے کی نہیں ہے ٹائم بھی لگتا پہ مہنت بھی ہوتی ہے تو بس اسی وجہ سے جب طبیعت سیٹ ہو دنے سارے کام اچھے لگتے ہیں جب نہیں ہوتے میں تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تو بس یہی تھا میں نے تھوڑا بہت ایسی بیٹے بیٹے تھے شوٹ کر لیا تھا لیکن میں اپنے اوڈ نہیں کر سکتی تو اب تھوڑا بہتے ہوتی تھے بہت تو میں اپنے اوڈ یاد نہیں کر سکتی فرائیڈے تھا اور جمعہ کے دن تھا تو یہاں پہ بچے ناشتہ وارا کر رہے تھے اور پھر اس کو دھوڑا چلے گئے تھے اور ابھی دیکھیں سارے کیا پھر سارے برینکٹ واہ رہا ہے ایسے ہی رکھے میں تو مجھے جید اٹھا کے بھی رکھنے یہاں پر اور ابھی میرے ہزمنٹ آئیں گے وہ کر دیں گے ہاں پر ہی کے بھی میں اوپر نہیں کر سکتی میری کامل میں بہت زیادہ تکلیف ہے اس کی وجہ سے ہاں ماننگ کا ڈائم ہے اور پچھے گے سکول چلے گا ان کے پاپن کی تبھیل سے نیتی تو اس وجہ سے جو ہے یہ سکول چھوٹیاں گا رہتے ہیں اوپس کی تو اپنی وے ہی لے کے گئے ہیں پچھوں کو سکول اور نہیں تبھی سیٹ نہیں ہے ابھی پس چل رہی ہے دبائی وغیرہ کھا رہی تھی اور اب دبائی میں ہی ختم ہو گئی ہے تو دبائی وغیرہ ہی مانگائیں گے یہاں پچھے بھی چلے رہتے ہیں تو بنی کرنکٹی میں اور اب جو ہے سردی کراچن میں سٹارٹ ہو گئی ہے تو آہستہ آہستہ بڑھے گئے لیکن ابھی اتنی نہیں نورمال ہے لیکن ہاں بلینکٹس وغیرہ سب نکل کر آگئے ہیں اور اس کے علاوہ جو تھا ہمارا کام جو سٹارٹ ہو آتا بھی بلکل بھی ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی جو ہے گارپنٹر کو دیا تھا میں ارسا ہو چاہی تھی کہ سیکنڈ وغیرہ کچھ ہو جائے لیکن ابھی بنے نہیں ہے کیونکہ بہت حالت خراب ہو گئی تھی کیابنٹس کی تو ابھی زیادہ یہ کام کروانا آسان نہیں ہوتا سٹارٹ تو ہو جاتا لیکن بہت زیادہ ٹائم رکھتے ہیں یہ کام مغمل کروانے حالانکہ زیادہ نہیں ہے ڈور پھر تین ڈوریں کیابنٹس کے مطلب لیکن جو ہے بھی بننے میں نہیں آرہے اور آج جیسے کہ فرائیڈے ہے اور آپ کو میری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس سب کے لیے دعا کریں ایک جسے کے لیے دعا کریں سب کی باری پریشانی ہے جو بھی پریشانی ہے اللہ اللہ سب کی پریشانی ہے دور پہمائے آمیس مامیس اور ابھی جو تھا کارپنٹر کے آج جو چھٹی ہوگی آج جو ہروں شاپن کی بند ہوتی ہے کراچی میں یہاں پر تو کل دیکھیں کھلے گی پھر کل آئے گا بھی تو خیر شیٹس بھی نہیں آئی ہے کیونکہ ایک پورا ہوتا ہے کچھن کا بنانے کا سان ہو جاتا ہے لیکن ایک دو کا الگ سے لینا نا وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو کلر میچ نہیں ہوتا کبھی کچھ پرابلم ہو جاتے تو ابھی یہی چل رہی ہے اور ابھی جو تھا میں بلائنگٹ بغیرہ تو ابھی یہ گئی تو میں دیکھ کر کے لیکھ لیتی ہوں لیکن ابھی اوپر نہیں رکھ پا رہی کیونکہ دبیت کی وجہ سے نہیں اٹھا پا رہی ہوں تو بس اسی وجہ سے بھی میرے سبیرڈ ہوتے یا پھر بچے ہوتے تو وہ رکھ پا دیتے کام کروا لیتے ہیں میرا اور بس روٹی کا بھی یہ ساند بنانیتی ہوں اور روٹی وغیرہ خوٹل وغیرہ سہی مگھاتی ہوں یا پھر چاہوں لوگر ہوتے ہیں اسی لیے وہ جو ہے پک جاتے ہیں تو بس میں یہ بلائنگٹ تک کر کے رکھوں گی اور اب جب سردی آتی ہے نا بہت زیادہ سامان پھیل جاتا ہے مطلب بلائنگٹ وغیرہ جہاں ہوتے ہیں آرزائیاں ہوگی ہیں تو الان الان کی سمجھز آیاں پھر سردی میں سب اپنے کیر کرتے ہیں تو بس یہ یہ یہاں پر میرے پاس بلائنگٹ ہے تو اب بلائنگٹ مجھے سارے جو ہے دے کر کے رکھنے تو آپ کو کوئی ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میرے چند کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آمٹرمنٹس کریں تو بچے لیکن یہاں پر کام کرنے سٹارٹ کرتے ہیں تو بچے جو ناشتہ کر کے چلے گا تھے اب یہ چاہے کے تھوڑے بہت بڑھتا ہے شام کے جیسے ڈینر وغرہ کے تھے وہ تو میں نے دھو لیے تھے اور یہ دیکھیں کتی بری حالات ہو رہی ہے ہمارے کیچن کے لئے دیکھیں تو ابھی میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے نہیں دکھایا تھا یہ سارے دروازے وغرہ ہمارے ختم ہو چکے تو میں نے پانچ کی کہ پانی آ رہتا ہے یہاں سے اوپر سے لائن سے بغرہ ڈلی ہیں جو نیچے گرانڈ فلور ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہاں سے ابرنگ کا سارا انتظام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو سارا پانی آ کر سارے دروازے سب ڈینی جھو چکے تو اس کے تو اس وقت سے کروانا لازمی تو دوسرا یہ ہے کہ پھر دوسرا حشرات پیدا ہو رہتے ہیں چوہے چویا چھپکلی وغرہ تو اس سے زائد کیٹو کرنی تھی تو اس وقت سے بھی ہمیں نکلوادی میں آپ کو دکھاتے ہیں تو بھی بناشتہ بغرہ کرل کے چلے گئے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو پورا دکھا رہی ہوں اور میں جیسے کہ گلانڈ پر رہتے ہوں تو یہاں پر بہت زیادہ گگڑے مکوڑے اور مطلب جوہے بغرہ بہت آ جاتے ہیں ہر جگہ ہی ہوتے ہیں تو نیچے جو ہوتا ہی رہتے ہیں تو پتہ میں کابی مطلب ان کی دوائیں بغرہ بھی ڈالتی رہتی ہوں لیکن اس کی باوجود بھی مطلب یہ ختم نہیں ہوتا ہے اب یہ ختم ہوں گے پھر دوبارہ ایک ہفتے مہینے بعد دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ گڑر لائن سے آ رہے ہوتے ہیں سارے تو انہوں نے بہت زیادہ ماری جو تباہی مچائے بھی تھی اس وقت سے مجھے دوبارہ کیبنٹس وغیرہ سب کچھ دوبارہ سے کرنا پڑا تو بس یہ کہ جہاں جہاں بس تھوڑی بہت مجھے جیسے ٹچنگ کروالی تھی اسی طریقے سے میں نے کر لی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میری دوائی ختم ہو گئی تھی تو آج میں جب اپنی دوائی بھی مانگانی تھی یہاں پر بہت دو تین گولیاں پڑی نہیں تھی تو بھی میں گولیاں کھاؤں گے ابھی میری ازبین کی بھی تبہ سیٹ نہیں تھی تو میں ان کے لئے بنا لی تھی یہاں پر نیبو کعوہ کیونکہ پیٹ کی بیماری کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ایک نیبو لے لیں اور اس میں تھوڑی سی پتی اور آدھا چمچہ چینی ڈال گئی کہ کعوہ تیار ہو جاتا ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ جسے پیٹ میں مارڈ ہوتی ہے دراد ہوتا ہے یہاں تک ایون موشن بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی رک جاتے ہیں تو بس میں یہ ان کے لئے بنا رہی تھی اور اس کمرے میں میں نے کیب نے رکھوا دیئے تھے سارے بلینکٹس آخر اوپر تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اور اگر جسے زیادہ کسی کو آ رہے ہیں موشن ہے پیٹ میں درد ہو تو ایک دو جو ہے اس کے جسے بیج ہوتے ہیں نیبو کے یہ بھی آپ کھلا دیں تو اس سے بھی جو فٹا فٹ آپ کے موشن بھی رک جائیں گے اور اس کے علاوہ پیٹ کا دردوارہ جو ہوگا سب کو جو ہے ختم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میرا بنکے ریڈی ہو گیا تھا یہ میں نے دینے جا رہی تھی اور جب تب یہ سیٹن ہو گیا تو بندہ بلکل نہیں ڈھال پڑا رہتا ہے تو یہی کنڈیشن اس پر میری ہزبینڈی بھی تھی تو یہ بہت زیادہ بس ایسی سوس سوس سے لیٹے ہوئے تھے یہاں پر تو میں نے یہ دے دی ہے اچھا ایسا جو پلانا ہوتا ہے بلکل ڈھنڈا کر کے دیں گرم مت دیجئے گا بلکل ایک دم ڈھنڈا ہو جائنا پھر اس کے پاس جو ہے آپ اسے پلائیں تو اس سے فوراں انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں آپ کو بہت زیادہ فاق ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اپنی دوائی منگا لی تھی تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی تھی گولیاں وغیرہ تھی میری ہزبینڈی لے کر آئی تھی یہاں سے ہم کھاؤں گی دوائی وغیرہ تو تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہیں پھر تھوڑی ہم بات آتی تو کام کرنے میں سٹارٹ کر دیتی ہوں تو ابھی دیکھیں آج تو اتنے کپڑے وغیرہ نہیں ہیں یہ سارے میرے دھولیوے کپڑے ہوں دی جاتی اس طریقے سے نہیں ہو رہی تھی تو پھر جیسی ہمتی اسی طریقے سے کام کر رہی تھی جیسے کہ بچوں پر بوئی ڈالنا مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ بچے جو پڑھنے والے ہیں پھر ہانے کے پر دوبارہ کام کریں پھر وہ نہیں کر پاتے پڑھنے پاتے تو میرا ابھی جو سازارہ فوکس ہے بس یہ یہ کہ یہ لوگ اپنا پڑھنے اور گھر کے کام تو دیکھیں ہوتی ہی رہیں گے وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے لیکن بچوں کا مستقبل سب سے زیادہ امپورٹڈ ہے تو بس میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنی میری ہمت ہوتی ہے میں خود کرتی ہوں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں بچوں سے کام لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں میں نیکبر وغیرہ مجھے چڑھانے تھے خوبی میں نے چڑھا دیئے تھے اور اب یہاں کے میری ساری کلیم وغیرہ دیکھیں پورے گھر کا میرا اشارہ نشر ہو رہا ہے تو بس یہ ہی ہے اور اب دیکھیں میں یہاں پڑھا گی تھی کچھن میں اور کچھن میں میں بناوں گی دال چاہوں تو یہ دال میں کی پکے ریڈی ہو گئی تھی یہاں دوسری سوٹ پہ میں نے بنائی گی تھی کچھڑی اپنے ہسمن کے لئے تو یہاں پر اب دستخان بھیج گیا تھا کھانا بھارا بن چکا تھا تو میری ویڈیو یہ نہیں تک تھی ویڈیو اچھے لگے تو پلیز پلیز میرے کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ملتے ہوں آپ سے میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ